ہلو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب آشک کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں منی سواگت کرتا ہوں ایک بار پھر سے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ایگزام جیس میں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جو آپ کا ایسے سی سی جیل کا ٹیئر فرسٹ کا جو ریزلٹ ہے وہ آؤٹ ہو چکا ہے اور میرا ریزلٹ کیا رہا میرا جو ریزلٹ ہے وہ کیا رہا اور آپ کا ریزلٹ کیا رہا آپ کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کا کلیر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اور اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں مینلی ایسے سی 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 جیل کے مینس کے لیے اور ٹیئر ٹھری کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ ایگزام ڈیٹ جو ہے آ چکی ہے ایگزام کے لیے صرف ایک منت جیسا کی میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا ایک منت سے زیادہ کا سمیں آپ کو نہیں دیا جائے گا ویسے ہی اس کے اندر آپ کو ایک منت کا سمیں دیا گیا ہے تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جو لوگ چینل پر نیویزٹ کرتے ہیں یا کر رہے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دی جائے گا گورمنٹ جوب کی پل پل اپ ڈیٹ کے لیے اس کے اندر سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو لیسٹ دکھائی ہے جو ڈیر فرسٹ کر ریزلٹ آؤٹ ہوا ہے کیونکہ جو کٹ آف میں نے آپ کو پریڈکٹ کی تھی وہ ہی سیم کٹ آف گئی ہے اس بار بھی یہ آپ سبھی کٹ آف دیکھ چکے ہیں لیسٹ فور کے اندر اگر ہم آتے ہیں تو یہ لیسٹ فور کی کٹ آف ہے اس کو اگر آپ نے ابھی تک چیک نہیں کیا تو آپ چیک کر سکتے ہیں ایزیلی اس کے اندر ایک لاکھ تیرہ آجار آٹھ سو 42 ڈیوٹ کو پاس آؤٹ کیا گیا ہے اور مینلی جو اب اسی کے اندر جو ہمارا تھا ٹیر سیکنڈ کا جو یہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ مارکس جو ہیں بارہ تاریخ کو بارہ چولائی کو آ جائیں گے اور وہ کافی دن تک رہیں گے تو آپ اسی لیے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر جو آپ کا ٹیر فرسٹ کا جو آنسر کی وغیرہ ہے فائنل آنسر کی وغیرہ وہ بارہ تاریخ کو آپ کیا جائے گی تو آپ ایزیلی وہاں سے اپنے مارکس دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارے لیے سیونتھ پوائنٹ جو ہے یہ مین پوائنٹ ہے یہ آٹھ سے تس اگست کو آپ کا ٹیر ٹو کنڈکٹ کرا لی جائے گا ٹیر ٹو کے بعد آپ کا ٹیر ٹھری جو ہے ایک کس اگست کو یعنی کہ سنڈے کو کنڈکٹ کرایا جائے گا یہ پہلے ہی بتا دیا ہے ایس اسی والوں نے اور ایس اسی نے اپنا کلینڈر بھی جاری کر دیا ہے تو اپنے اگر کلینڈر بھی تک چیک نہیں کیا تو آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر انہوں نے سی پی او سوری سی پی او اور ایس اسی کی اور بھی ساری ویکنسیوں کے بارے بتایا گیا کہ ہم نوٹیفیکشن نکالیں گے اور کب فیل کریں گے اس کو تو آپ نے ابھی تک چیک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو ڈسکرپشن باکس میں ڈائریکٹ سائٹ کا لنک ہے وہاں سے جا کر بھی ایزیلی واش کر سکتے ہیں تو مینلی جو ہم فوکس کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں بھی ایک چیز اور ہے جو مینس کے لیے کیا کرے کیونکہ مینس کے لیے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو ایس اسی کی تیاری نہیں کرتے اور جب کرتے ہیں تھوڑا بہت تو ان کا پری نکل جاتا ہے اور اس کے بعد وہ مینس میں کیونکہ ایڈوانس میتھ جو ہوتا ہے اس کا جو رول ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور ایڈوانس میتھ بہت سے کانڈریٹ کو آتا نہیں تو ان کے لیے کیا کریں تو ایڈوانس میتھ کے لیے ایک سیمپل سی ٹرک یہی ہے کہ آپ ایڈوانس میتھ کے زیادہ سے زیادہ سوال جو ہیں وہ کرنے لگ جائیں ابھی سے اور کونسیپٹ میں آپ اپنے کلیارٹی جرور رکھیں اگر آپ کے کونسیپٹ جو ہے کلیارٹ نہیں ہوں گے تو آپ ایکزام میں سوال کو سولف نہیں کر پائیں گے کیونکہ ڈائریکٹ ہی آپ کے ایڈوانس میتھ سے پندرہ سوال کے قریب آتے ہیں یعنی کہ تیس نمبر آپ کے یہاں سے آتے ہیں اور آپ اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ بہت بڑا پارٹ پلے کرتا ہے ایڈوانس میتھ کا ایس ایسی سی جیل کے مینس ایکزام کے اندر اور ارثمیٹک کا رہا تو ارثمیٹک کو آپ جانتے ہی ہوگے کیونکہ آپ نے جو ہے پری کلیر کیا ہے لیکن ارثمیٹک جو ہوتا ہے اس کے اندر تھوڑے لیندھی سوال رہتے ہیں تو آپ ارثمیٹک کے بھی اچھے سوال کی پریکٹس کیجئے پریویسیئر کر سکتے ہیں اور موک لگا سکتے ہیں رہی بات اگر انگلیس کی میں کرتا ہوں تو انگلیس کے اندر آپ کا اپنا ووکیب ریڈنگ کومپریہینشن ایکٹیو پیسیو اور اپنا ڈائریکٹ ڈائریکٹ اور ایرر ان سب پر اپنی کمانڈ آپ کو بنانی ہوگی اگر ٹی اٹو میں اچھے مارکس لانے ہیں تو اگر آپ کا ڈیٹیکشن اچھا نہیں ہے تو بیس پچیس سوال آتے ہیں ڈیٹیکشن کے بھی تو آپ وہاں پر بھی لاؤس فیس کریں گے اس لئے آپ کو یہ سب چیزیں آنی چاہیے ٹیٹیل کے لیے ٹیٹیل ٹوپک کے لیے میں ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ کس کس ٹوپک پر آپ کو زیادہ فوکس کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو کومنٹ باکس میں جرور کومنٹ کر کے بتاتی جائے گا اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد